محبت آگئی لیکن جناب امیر کے دشمنوں کا کتنا احترام دل میں ہے سوال آئیے زمزم ہے آپ نے آدھا گلاس زمزم بھرا آدھا گلاس کراچی کا پانی اب یہ زمزم نہیں ہے زمزم میں ملاوٹ ہے چلتے ہیں چھٹے امام کی خدمت میں فرمایا سلاسة لا يزکیهم اللہ یوم القیام ولا ينظروا الیہن تین لوگ ایسے ہیں تین صفات بتائیں چھٹے امام نے کہ خدا قیامت میں ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں نہ ان کو پاک کرے گا کیا مطلب پاک کرے گا ہم سب جب قیامت میں جائیں گے انشاءاللہ کہ پاک ہو کر جائیں لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ گناہ خطائیں کمیاں بیشیاں کچھ نہ کچھ ہوں گی تو خدا آون تبارک بطالہ پاک کرے گا اب وہ کس طرح سے پاک کرے گا شفاق کا سلسلہ قرآن میں تفصیل سے چھوڑی ہو اس کو تو پاک کرے گا فرمایا ان کو پاک نہیں کرے گا خدا جب خدا یہ ٹھان لے کے میں پاک نہیں کروں گا تو پھر کسی کی ہمت ہے کہ پاک کرے دوسرا فرمایا ولا ينظروا الیہن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کون لوگ کے پہلا جو یہ گمان کرے کہ خدا نے اسے امام بنایا حالانکہ وہ امام نہ ہو بہترین تماز روزہ تمام کہہ رہا بھائی میں ہوں امام تمہارا اگر تم نے یہ کام کر دیا تو اس کا مطلب چھڑے امام فرما رہے کہ خدا کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی جتنی بھی عبادتیں دے کر جاؤ اور پھر فرما فرمایا کہ جو یہ سمجھے دو لوگ تھے اسلام میں جو ان دو کے بارے میں سمجھے یہ مسلمان تھے نہیں کچھ تھوڑا سا اسلام ان کے اندر تھا اسلام کی بات ہو رہی ہے ایمان کی تو بات ہی نہیں کی مولانے فرمایا جو یہ سمجھے کہ ان دونوں کے دل میں نصیبا تھوڑا سا حصہ تھا اسلام کا حبیب جب یہ عراب تمہارے پاس آتے ہیں بددو اور آ کر کہتے ہیں اسلام نہ آمن نہ ہم ایمان لے آئے حبیب ان سے کہو کہ دیکھو تم اسلام لائے اور ایمان نہیں لائے اسلام کسے کہتے ہیں اسلام اس سے کہتے ہیں جو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے دعا ابو حمزہ سوالی میں فرمایا کہ اِنَّا قَوْمَنْ اِنَّا قَوْمَنْ آمَنُوا بِالْسِلَتِهِمْ لَيَحْتُنُوا بِهِ دِمَاعْهُمْ پروردگار کچھ لوگ ایمان لائے زبان کی حد تک خوب توجہ کیجئے گا زبان کی حد تک ایمان لائے یا دی اسلام لائے کیوں؟ تاکہ ان کی گردنوں پر تلواریں نہ چلیں کر کے اب تو حکومت محمد کی قائم ہو گئی ہے لَا إِلَا إِلَّا لَا محمد الرسول اللہ لَيَحْتُنُوا بِهِ دِمَاعْهُمْ تاکہ ان کی جان بچ جائے فَأَدْرَكُمْا أَمَّلُ انہوں نے وہ پا لیا یہ جو پانا چاہتے تھے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ پا لیا کیا چاہتے ہیں جان بچ جائے بچ گئی اور پروردگار ہم ایمان لائے ہیں تیری بارگاہ میں اپنی جان و دل سے ہمیں وہ عطا کر جس کی امید پر ہم نے اپنے ایمان کو خالص کیا تو یہاں پر آپ نے توجہ فرمائی آپ چھٹے امام فرما رہے ہیں دو لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں تم یہ سمجھو کہ اَنَّا لَهُمَ فِي الْإِسْلَامِ نَصِبًا اسلام میں کچھ حصہ تھا ایمان کی بات نہیں ہو رہی اسلام میں کچھ حصہ تھا فَهُوَا كَافِر ان دونوں کو ایسا سمجھنے والا کافر ہوگا یہ دو ہیں کون ان دو کو چلیئے پوچھئے جاگا سورہ احضاب سے قرآن سے جنگ خندق کے واقعے سے یہ دو صفات رکھنے والے آپ کو جہاں بھی نظر آئیں یہ ان دونوں کے بارے میں اگر یہ سمجھا کہ رتی برابر اسلام ان کے اندر تھا تو یہ تو جائیں گے جہاں جائیں گے آپ جہنمی ہو جائیں گے یہ خداون تبارک وطالہ کوئی اتنی غیرت ہے کیوں پرور دکھائے جو ان کو کہا چاہے تم ان کو بسلمان سمجھتے تھے غلطی پڑھتے اچھا آ جاؤ کبھی آپ نے دیکھا کہ جو بچہ کہہ کہ سر وہ میں فیزکس کا پرچہ سمجھ کیا آیا تھا آج فیزکس کا پرچہ ہوگا آج میت کا تھا پرچہ دے دوں گا تو سوری میں سمجھاتا فیزکس کا ہے پیچھا کہا نکل جاؤ باہر یہاں سے سر یہ تو بڑی نائنصافی ہے پیپر تو لی لی جائے خدا کہہ رہے تم ان دونوں کا ایسا سمجھتے تھے کہ ان میں اسلام میں حصہ ہے جہنم میں جاؤ پرپرہ دیکھا میرا نام عمل تو دیکھ لے ارے نام عمل بھاڑا میں جائے تمہارا ہمیں اتنی چڑھ ہے ان دونوں سے سورہ احضاب کو سمجھی آپ اچھا یہ کون ہیں دو صفات ایک تو یہ قرآن مجید فرما رہا ہے واضح الفاظ قرآن مجید کے قرآن صفات بیان کرتا ہے قرآن نے فرمایا کہ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے جنگ خندق میں تو جب لشکر آمنے سامنے ہوئے جنگ خندق میں ادھر مسلمان ادھر کافر یہاں پر رسول خدا موجود ہے خندق خود رہی ہے نمازیں بھی ہو رہی ہیں یہ جتنے بھی خندق کے اس طرح میں رسول کے پیشے نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجد نبی بھی نمازیں پڑھتے تھے لیکن ہیں لشکر رسول میں جب لشکر رسول میں ہے تو قرآن فرما رہا ہے دس ہزار کا لشکر آگیا سامنے اچھا اس میں ایک مرحب کافی عمر ابن عبدعود کافی تھا خندق کے اس طرف مسلمان اس طرف کافر تو قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَقُولِ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قَلْقُلُوبِهِمْ قَلْبِهِمْ قَلُوبِهِمْ مَرَض منافقین اور جن کے دلوں میں مرز تھا وہ یہ کہنے لگے تو یہ منافقین لشکر کفار کی بات نہیں ہو رہی یہ سرکار ختمی مرتبت کے لشکر میں موجود تھے یہ منحوس مسجد میں بھی پیشے نماز پڑھتے تھے یہ منحوس جنگ خندق میں بھی ساتھ تھے وہانا آپ کیسے کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی آیت بھی تکلیف ہے تو کاٹ دیجئے جا کر مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے قرآن نے ان بدبختوں کو رسوہ کرنے میں کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں ہے مسجد میں جب چھپکے سے نکلنے والے ہوتے تو قرآن نے زلیل کیا جمعہ کے خدبے کے دوران چھوڑ کر گئے قرآن نے زلیل کیا قرآن نے کہا کہ چھپ گئے ہر موقع پر قرآن نے زلیل کیا جنگ خندق میں کیا کہا یقول المنافقون وہ وقت کے جب منافقین کہنے لگے واللزینہ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کے پیچھے صرف منافق نہیں تھے دو طرح کے لوگ تھے ایک تو وہ تھے کہ جو منافق تھے اسلام لائے ہی نہیں تھے سوائے زبان کے دل میں کفر تھا یہ تو سمجھ میں آگئی واضح ہے سورہ منافقون دلالت کرتا ہے اس بات پر ایک وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں مرض تھا یہ کون لوگ ہیں یہ پکے مومن ہیں منافق ہیں کافے نہیں یہ ہے کون ان کے دل میں مرض ہے کیا مطلب مرض ہے بیمار کیا مطلب بیمار دیکھئے آپ کہیں گے کہ مولانا کو ڈھنڈا پانی مت لے نا اس وقت طبیعت انیس بیس نرم گرم چل رہی ہے جب اچھے ہو جائیں بلکل ہم نے دیکھا کہ گلے میں در تھا سینے میں در تھا بلکل کن کنہ پانی دی جگا تو کیا مطلب ہے اس کا جب تک حالات میرے موافق رہیں گے میں تقریر کرتا رہوں گا ادھر تھنڈا پانی ملا طبیعت بگڑ جائے گی تو یہ تو صاحب یہ مجھے مستمجھ گیا فی قلوب مرض خدا نہ آپ کو قرار دے ان میں سے نہ مجھے قرار دے میں جسمانی مرض کی بات کر رہا ہوں تو یہ جن کے دل میں مرض ہوتا ہے نا جہاں پر حالات دیکھا ڈگمگاتے ہوئے درس ہزار کا لشکر ادھر یا رسول اللہ یہ تو آپ نے جھوٹا وعدہ کیا تھا یہ مسجد سے ہمارے ساتھ چلے تھے خدا کے وعدوں پر یقین نہیں تھا خدا کے وعدوں پر اس وقت تک یقین ہے کہ جب ہم اپنے خیالات کو خدا کے خیالات سے ٹکراتا وانا دیکھیں ان میں تعبد نہیں ہے ان میں بندگی نہیں ہے ادھر لشکر کفار کو دیکھا تعداد بہت آگئی جن کے دلوں میں بیماری تھی جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ کیا کرتا ہے جہاں حالات کو بدلتے دیکھا ایک دفعہ اپنے اندر کی جو چھپی ہوئی صفت تھی اس کو آشکار کر دیتے تھے اور رسول خدا پر اعتراض کرتے تھے کیا کہنے لگے یہ دونوں قرآن فرما رہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سوائے جھوٹے وعدے کے کوئی وعدہ نہیں کیا اب آپ مجھے بتائیے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر جو رسول کے لشکر میں ہو نمازیں بھی پڑھ رہا ہو لمبے سجدے بھی کرے رسول خدا کے ساتھ حج اور عمرہ بھی کرے لیکن دل میں یہ خیال ہو جب بھی سامنے دشمن کی طاقت کو ذرا بڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ کہنے لگے کہ اللہ بھی جھوٹا اللہ کا رسول بھی جھوٹا تو میں اس کی نمازوں کو مانوں یا قرآن کی آیت کو مانوں لہٰذا امام نے فرمایا یہ دو لوگ جو ہیں منافق اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کو جہاں بھی دیکھو یہ مت کہنا کہ ہمیں خدا ان سے دور رکھے تم نے اگر ان کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ یہ مسلمان تھے نہیں اسلام میں ان کا ذرا سا بھی حصہ اگر مانا تم کافر ہو تمہیں خدا ملحق کرے گا کس کے ساتھ کفار کے ساتھ اور فردی کہا کیا گناہ ہے میرا میں نے کونسی ایسی غلط بات کر دی میں تو نماز روزہ کر رہا ہوں کہا کہ دیکھو ہم نے تیہ کیا تھا کہ جو ہمارے رسول کی توہین کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی وشتہ نہیں ہوگا انہوں نے ہماری توہین کی اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ کیا تھا تو ان کا یہ جھوٹ ہم کو اتنا بورا لگا اتنا بورا لگا ہمیں ان سے اتنی چڑھ ہے کہ جس کے دل میں ان کے بارے میں رتی برابر اچھا جذبہ ہوگا جندر کی بو نہیں سنگ سکے گا